جی اگلا سوال سوال مطلب ہے کہ میں انڈیویجیل کے علاوہ ایزا ہوس سائیٹی کے حوالے سے کرتا ہوں کہ آپ کے خیال میں ہم لوگ اس وقت انیمل لیول پر زندہ ہیں یا ہیومن لیول پر آپ کے خیال میں ہم ہماری مجورٹی جو ہے سوسائیٹی کی ہم لوگ انیمل لیول پر زندہ ہیں کہ ہیومن لیول پر what is the difference between انیمل لیول and ہیومن لیول جی اور کی بات جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انسان میں اور جانور میں سب سے جو بڑا فرق ہے وہ عقل اور شعور کا ہے میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر نظیر صاحب وہ ایک پروفیسر سلیم جاوید صاحب ہم تینوں ڈاکٹر نظیر صاحب کے کلینک کے بار بیٹھے ہوئے سردیوں کے دن تھے تو ہم وہ کنوں چھل چھل کے کھا رہے تھے سب سے پہلے نے ایک موٹسائکل والا گزرا اس نے موٹسائکل کا سلنسر نکالا ہوا اور ایک پر یہ بچ لانے کی اسے کوشش کر رہا ہے انتہائی دھوما اور شعور اور اس کی بھرکتات دیکھ کے نا ہماری گفتگو رک گئی کہ یہ چلا جائے تو شعور کم ہو تو ہم بات کریں وہ گیا ہے دیکھر اکشے والا پٹ 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 وہ بھی سلنسر نکالا ہوا اس نے اس کے بچے بچے بیس سے وہ جا رہا ہے پھر رک گئے ہم پھر وہ گزرا ہے اس کے بعد ایک گدہ گاڑی والا آدمی وہ وہاں سے گزرا ہے تو وہ کسی آدمی کو نہ آگے والے وہ لمبی لمبی گالیاں دے رہا ہے بڑی بڑی اب اگر وہ اس طرح کی گالیاں تھیں کہ اگر آپ اپنے فیملی کی کسی فیمل کے ساتھ جا رہے ہوں تو آپ سے نظریں نہیں ملا سکتے پتہ یا کن کی زبان کا کیسی ہوتی ہوگی وہ گزرا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے کار والا اس نے ہارن پر آتھ رکھا گیا وہ ہاتھ نہیں رکھا اور ہارن دینا محضب معاشروں میں وہ گالی دینے کے برابر ہے تو اب میرے موہ سے بے ساختہ نکلا کہ پتہ نہیں انہوں قدوم اقل آئے گی اللہ ہی پوچھے گا انہوں تو پروفیسر سلیم جعوید صاحب مجھے کہتے ہیں کہ عارف صاحب ایسی بات نہ کریں یہ معصوم لوگ ہیں انہیں اللہ بھی کچھ نہیں کہے گا میں حیران رہے گا میں کہا جی ان لوگوں کی اس طرح کی بتنمیزیوں کو سارا ہم یہ سوچ کے سنتے ہیں یہ سوچ کے برداشت کرتے ہیں کہ انہوں اللہ پوچھے گا اور آپ نے ایک نئی بات کر دی آپ نے کہا کہ یہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں انہیں اللہ بھی کچھ نہیں کہے گا وہ کیسے وہ کہتے ہیں آپ نے قرآن مجید نہیں پڑا میں نے کہا جی پڑھا ہے کہتے ہیں ترجمے سے نہیں پڑھا میں نے کہا جی ترجمے سے پڑھا ہے کہتے ہیں غور سے نہیں پڑھا میں نے کہا جی سمجھاؤ میں انہوں کہنا کی جاندے ہو کہتے ہیں بھی قرآن پاک کے مطابق کہا رہا ہوں کہ بخشے ہوئے لوگ ہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا میں بلکل کنفیوز ہو گیا جیسے آپ کنفیوز دیکھ رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا جی کیسے ہیں سب جائیں وہ کہتے ہیں بندے خدا کے غور سے پڑھو قرآن پاک کے مطابق حساب کتاب انسانوں کا ہونا ہے یہ لوگ تو اینیمل لیول پر زندہ ہیں جاندروں کا کہہ گا حساب کہتے ہیں انہیں اللہ بھی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ یہ اینیمل لیول پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور میں چونکا اب انہوں نے غور کیا کہ ہماری سوسائٹی میں جیسے کہ بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ اینیمل لیول پر زندہ ہیں اپنے آپ کو اگر آپ گریڈ کریں ایک سے دس تک دس پر ہو ہیمن لیول اور ایک پر ہو یا زیرو پر ہو سکیل کے اوپر اینیمل لیول تو اپنی گریڈنگ تو کریں کہ آپ کتنے پرسنٹ ہیمن لیول پر ہیں اور کتنے پرسنٹ اینیمل لیول پر ہیں سمپل سی بات جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ جو اپنی اکل اور شعور کا استعمال کرتا ہے وہ انسان ہے تو جتنے پرسنٹ ہم اپنی اکل اور شعور کا استعمال کر رہے ہیں اتنے پرسنٹ ام انسان ہیں